شرارت کے اس گیت میں الکتک گٹار لا جواب ہے شرارت کے اس گیت میں الکتک گٹار لا جواب ہے جانے کس کی جیس ہے یہ جانے کس کی حال ہے جو اکشن جی کو تھوڈ تھی تو کیول ایک کچھ نیا کریں کچھ انوکھا کریں پہلی بار انہوں نے ہی شاستری اراغوں کو ویدیشی ریدم کے ساتھ ریکارڈ کیا راگہ جیز سٹائل نامت یہ لانگ پلینڈ اکارڈ کی دیشوں میں بھی بہت لوگ پی اپوات ہیں جن گیتوں میں فلم کا نام بھی ہو یعنی ٹائٹل ساؤنگ کی طرزیں ادھکتر جی کشن جی ہی بنایا کرتے تھے جب کیار کسی سے ہوتا ہے تو در جسا دل میں ہوتا ہے جہاں پیار مینے جہاں پیار مینے لوگ کہیں مجھے پتلا کہیں کا بول رہا بول سنگم ہوگا کے نہیں ایسے ہی اور بھی انیے کیت جو لوگ پیتا کے آکاش پر چھا گئے ان کے کیتوں کے کرونوں سنگیت پریمی بن گئے ہر ایک کی زبان پر جائے کشن جی کے گیت مچل اٹھے منتے بنوڑتے پھروں مست گگن میں آج میں آزاد ہوں جنیاں کے سمر میں راجو خیرانا منام راجو خیرانا منام سہی ہے اللہ کا منام راجو خیرانا منام دیدی پیاری پیاری سورت کونسا سہی ہے اللہ کا منام سہی ہے اللہ کا منام راجو خیرانا منام راجو خیرانا منام دل کے جھروں کے میں تجھ کو بیٹھا کر یا تو تیری میں بلہت بانا کر رکھوں گا میں دل کے پاس مت ہو میری جاؤں دار بائیس سال تک چوٹی کے سنگیتکار ہونے کے باوجود جیکشن جی میں رتی بھر افیمان نہیں تھا وہ ہمیشہ اچھی باتیں پسند کرتے تھے سب کی مدد کرتے تھے جتنے اچھے سنگیتکار تھے اتنے ہی اچھے انسان بھی کسی کی برائی ایرشاہ دویش کی بات نہ سنتے تھے اور نہ کرتے تھے ایک دن میں نے پوچھا جیکشن جی کبھی آپ کو ناراض ہوتے کی نہیں دیکھتا تم اس پراتت کو بولے چھوٹی سنگیتکار ہونے کے ایسا خصا اور کافی کا خطمین چھوٹی تھی یہ جندگیتانیرے چار جنسی جوانی تیری آئے رے آئے ہمشی کہانی تیری ایکشن جی کو ایکٹنگ کا بڑا شوق تھا بے گناہ کے اپنے بنایا سوے اس گیر پر انہوں نے ہی ایکٹنگ کی تھی شری چار سو بیس اور میں سندر ہوں میں بھی چھوٹی چھوٹی بھونکائیں کی کتنی بڑی بات ہے یہ کہ جیکشن جی کے بنائے گیتوں پر سبھی چھوٹی کے کلاکاروں نے ایکٹنگ کی میرے دل پہ ہی اور چل تم کی دنیا سے دل پر گیا دل نے کوئی جنیا یا نے کہا گئے وہ دن کیسے تھے تیری رہاں میں نظروں کو ہم بچھائیں گے چاہے کہیں بھی تم رہاں چاہے گے تم کو ہم رہاں تم کو نہ پھوئی آئیں گے ان کی لوگ پیتہ بڑھتی ہی گئی انہیں سات بار سال کے سروت تمسنگیت کے لیے فلم فیئر ایوارڈز ملے ٹروفیز اور ایوارڈز سے بھرا ہوا ان کا ڈرائنگ روم ان کی سفلتا کی کہانی کہتا سا لگتا ہے ان کی سنگیت پرتیبھا اور راشتری سیواؤں سے خوش ہو کر بھارت سرکار نے انہیں اور شنکر جی کو پدمشری سے ویبھوشت بھی کیا اس موقع پر آرکے سٹوڈیوز کے فنکشن میں جیکشن جی نے کہا تھا کہ شنکر کا ہاتھ میں مرتے دن تک نہیں چھوڑوں گا اور یہی ہوا انہوں نے جیون صحیح روپ میں دیکھا سمجھا اور جیا ہر موت آنی ہے آئے گی ایک دن جان جانی ہے جائے گی ایک دن ہے جی باتوں سے کیا دھپرانا یہاں کل کیا ہو کسے جانا ہر زندگی ایک زبر ہے سوہانا یہاں کل کیا ہو کسے جانا راج کپور جائے کشن کو پیار سے چھلیا بابو کہا کرتے تھے کیونکہ ان کا وقتتو تھا ہی اتنا من محق سن انیس سو تریسٹ میں جائے کشن جی ویوہ کے پویتر بندھن میں بند گئے پلوی بھاوی جی کے آنے سے ان کے سکھی جیون میں بہاروں کے پھول مہک اٹھے بہاروں پھول برساو میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے ہوا اور آگنی کا آو میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے جی کشن جی کرکٹ کے بڑے شاقین تھے انگریزی فلمیں خوب دیکھتے تھے انہیں مٹھائی آئسکریم اور ملائی بہت پسند تھی ان کا پاریوارک چیون سکھی تھا دو کفول جیسے بیٹے چیتنی اور یوگیش اور ایک کلی جیسی بیٹی بھیروی اپنے پریہ راک سے پریریتھ ہو کر ہی انہوں نے اپنی بیٹی کا نام بھیروی رکھا تھا جی کشن جی کا سنگیت ساگر کے سمان ہے تھوڑے سے سمائے کی لاغر میں ساگر بھرا جائے تو کیسے اور ان کی یادوں کا سلسلہ وہ بھی کبھی ختم نہ ہو وہ کہا کرتے تھے جب فلم سنگیت سے فرصت ملے گی تو ہم ایک میوزیکل گروپ بنا کر پوری دنیا کی سیر کریں گے وہ اپنے جیون کے 42 بسند چیئے لیکن وہ کبھی بیمار ہوتے ہی نہیں تھے اسی لیے اس مہاکال کی بیماری میں جب جب بھی میں ان سے ہسپٹل میں ملا تو وہ یہی کہا کرتے تھے معمولی سی بیماری ہے نہ جانے کیوں مجھے یہاں روکا ہوا ہے جلدی ہی ٹھیک ہو جاؤں گا اور ہمیں کسی کو اس انہونی کا گمان تک نہیں تھا اور بارہ ستمبر دو پہر کے بارہ بچ کر پیتالیس منٹ پر وہ ہم سب کو چھوڑ گئے لیکن جب تک سنگیت کے ساتھ سرو میں امرتہ کی مٹھاس ہے تک تک چیکشن بھی امر ہیں اور رہے نہیں تم مجھے یوں بھلا نہ پاؤ گے ہاں تم مجھے یوں بھلا نہ پاؤ گے جب کبھی بھی سنو گے گی تم میرے سنگ سنگ تم بھی گن گنا ہوگے ہاں تم مجھے جانے والے کبھی نہیں آتے جانے والے کی آج آتی ہے ابھی آپ ریمن وولن ملس لیمٹیٹ کے کارکرم ریمن سرگم سنتی کے سوجن نیتے مہان سنگیتکار جائے کشن کے پردی شدھانجلی سن رہے تھے اب اگلے ہفتے تک کے لیے گوپال شرما کو آگیا دیجئے نمستے شب راتری